ایک مہینہ انہیں کو ہے اس بچی کو آج تک کسی نے حقوق نہیں لے کر دیا اچھا مخلص بندہ جو کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس بہن کی مدد کرنا چاہے وہ ضرور رابطہ کرے بتائیں نمبر 0-327 کے کسی پہ اعتماد نہیں کرنا کسی پہ اعتماد نہیں کرے صرف اپنی ذات پہ کیونکہ میں اعتماد کر کے آج میں سڑکو بے زلیل ہو رہی ہوں سڑکو بے زلیل ہو رہی ہوں اور میری مدد کرے آپ کی میر بانی ہے کوئی مخلص بندہ میری مدد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں حراج نصیر آپ دیکھ رہے ہیں RNN Digital Media ناظرین آپ کو یاد ہوگا میرے ویورز کو یہ وہ بچی ہے جس کے بھائی اس کا حصہ کھا گئے اس کی جداد ہڑپ کر گئے ہیں اس بیٹی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے مان باپ فوت ہو چکے ہیں اس کا 36 تولے سونا اس کے بھائی ہڑپ کر چکے ہیں یہ حراج اس کا شوہر بھی چھوڑ گیا ہے مجبور ہو چکی ہے کیا معاملہ ماجرہ ہے ہم ان سے گھتگو کرتے ہیں آپ نے میرے ساتھ رہا اسلام علیکم وعلیکم اسلام اشہ بیٹا آپ کا جو مسئلہ چل رہا تھا آپ کو کسی بھائی نے رابطہ وغیرہ کیا ہے سر میں نے پندرہ بیس دن پہلے بھی آپ سے انٹرویو کیا تھا کسی نے سر میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے دارے سب کہتے تھے کہ ہم مدد کریں گے یہ کہ سر کسی نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا شوہر کدھر گئے ہیں سر وہ چھوڑ کے چلے گے بھائیوں کی گھر پہ کہ انہی کی گھر میں رو اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو انہی کی گھر میں رو میرے پاس انہیں کیا کرنا ہے سر وہ بھی چھوڑ گے بہن بھائی بھی چھوڑ گے ماں بھائی بھی سر پر نہیں تو بیٹا کیسے زندگی گزرتی آپ ایک بازو سے معذور بھی ہو کیسے وقت گزر رہا ہے اکیلی تن تنہا بیٹا کیا لگتا ہے سر روڈ پہ ہوں حقارت کی لوگ سے نظر دیکھ سب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح لوگ دیکھتے ہیں خود میں شرم فیل ہوتی ہے میں سیز کو کہتی ہوں کہ عزت دار عورت تھی کیا سے کیا بن گئی جہاں دین ہے وہاں دین ہے جہاں رات ہے وہی پہ بیٹھ کے سو جاتی ہوں لوگ گزرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا گھو تو میری بات سنیں اگر آپ کے بھائیوں کو شرم آجے وہ آپ کا حق دے دیں ناظرین عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو ہمارے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سب کچھ بتایا عورتوں کو اتنی عزت دی حقوق دیئے آپ اپنی بیٹیوں کو لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو آج یہ ہمارے معاشرے کی بیٹی ہے بہن ہے ہماری کیا ہم اس کو عزت نہیں دے سکتے ہمارے لیے بہت بڑا علمیانی اشا کیا کہنا چاہوگی ہمارے معاشرے کو ہماری سوسائٹی کو کہ آج ایک وقت کی روٹی سے آپ بیٹھی ہوئی ہیں سر معاشرے کو یہ ہی کہوں گے کہ والیٹائنز ڈے آیا ہے تو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں شادیاں لوگ اس طرح پیسے بہا رہے ہیں ایک وقت کی روٹی بے سہارہ عورت کو نہیں دے رہے ہیں ہاتھ کسی کے آگے کبھی بھیلایا نہیں ہے لوگ اس طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا اور بے سہارہ عورت کی مدد ہی کوئی نہیں کر رہے ہیں مہینہ ہو گئے اس بات کو سر کوئی بھی نہیں اسی مدد کر رہا کوئی ادھارہ کوئی انسان یہ اتنا خرچہ لوگ کر رہے ہیں دیکھا آتے میں میں نے دیکھا راستے میں اتنی لوگ خرچے کر رہے ہیں سمجھ نہیں یاری سر کہ بے سہارہ عورت کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی اور لوگ اتنا ویسٹ کر رہے ہیں وہ یہ کسی بے سہارہ کی مدد کر دیں تو اللہ ان کو جزا بھی دے گا اور دعائیں بھی لیں گے کہ ظاہر سے بات ہے کسی کو چھات مل گئی ہے کسی کو کھانے کو روٹی مل گئی میں تو یہ ہی کہوں گے سارو اور کچھ نہیں کہہ سکتی ناظرین یہ رو رو کے چیک چیک کے بہن کہہ رہی ہے کہ کیا اس معاشرے میں کسی بہن کا سارا بننے والے بائین نہیں رہے گئے کہ کیا اس معاشرے میں کوئی ایسا بندہ مخلص نہیں رہے گیا کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مجھے ایک وقت کا کھانا دے سکے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکے ناظرین میں اب آپ کو کیا بتاتا چلوں کہ میں نے اس بچی کو آج ایک پارک میں بیٹھے ہوئے دیکھا روتے ہوئے ہم وہاں پہ والنٹائن ڈے کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے میں نے وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تو یہ آج دوبارہ ملی ہے مجھے کیا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے کیا ایک لڑکی دو وقت کی روٹی عزت پیار محبت کے علاوہ کیا ہماری بہن ہے ہم اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اپنے بہنوں کی طرح اس کو سمجھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم بہنوں والے ہیں ماں بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں ہمارے لیے یہ رسپیکٹیبل ہیں سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا کوئی ایسا بندہ نہیں رہ گیا پوری دنیا میں کہ کوئی اس کو حاکس کا دل آسکے جو اس کے بائی چھتیس تولے سونا کھا چکے ہیں کیا ان سے وہ کوئی نکلوا چکے کیا وہ بہت بڑے فراؤن ہیں وہ علاقے کے فراؤن ہیں کیا ان کو کسی نے نہیں پوچھنا کہاں ہیں انصاف دلانے والے دارے کہ اس بہن کو اس کا حق کی ملجے اس کے براست کا حق بھی وہ کھا کر بیٹیوں میں اور اس کے جو اپنے حق میں جو اس کا حق مہر تھا جو سونا تھا اس کے پاس امانتاً رکھتی ہے اور وہ بھی اس کے بائی کھا جاتے ہیں اور اوپر سے مکر جاتے ہیں کیا بہن بائیوں کے پاس ایسی دولت کے اوپر لانت ہے کہ وہ اپنی سقی بہن کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے اور وہ ہیں بھی فیصلہ باد کے مشہور تاجر اپنے بائیوں کے نام بھی ذرا بتائیں ناظرین کو پتا چلے گنونے چرے بین کعبوں وہ موہ دکھانے کے قابل نہ رہے یہ پانچ بھائی ہیں میرے حقیقی بھائی ہیں یہی جو کہ بھائی خون اپنا کوئی بیگانہ نہیں ناظرین کیا ہمارا معاشرہ سوچے گا ہم الحمدللہ مسلم کنٹری ہیں کہ ہم ایک بہن کو تعفض نہیں لے کے دے سکتے فیصلہ بہت والی لوگ کہاں ہیں آپ ان کو تھو تھو بھی نہیں کر سکے آپ ان کو کہہ نہیں سکے کس بہن کو عزت ہے اگر کوئی مخیر حضرات مخلص بندہ آپ کو اپنے گھر میں جگہ دے آپ کو روٹی کھانا دے تو آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں پوری دنیا میں یہ میری ویڈیو دیکھی جاری ساری دنیا مجھے دیکھتی ہے پوری دنیا میں امریکہ انگلینڈ برطانیہ پوری دنیا میں آپ اپنا نمبر بتائیں کوئی اچھا مخلص بندہ جو کہ اللہ کی ریزار خوشنودی کے لیے اس بہن کی مدد کرنا چاہے وہ ضرور رابطہ کریں بتائیں نمبر زیرو تین سو ستائیس اناسی ستائیس چھ سو چھاسی زیرو تھری ٹو سیون سیون نائن ٹو سیون سکس ایٹ سکس جی ناظرین یہ بہن نے نمبر شیئر کر دیا ہے یہ جیز کیش اکاؤنٹ ہے جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جیز کیش اکاؤنٹ اس کا ایکٹیو ہو چکا ہوگا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پیل کرتا ہوں میں راجہ نصیر فضل فانڈیشن کی طرف سے اپنی بہن کے لیے جو ہے نگت کیش کچھ لے کر آئے ہوں جو میری اوقات اور حیثیت اس کے مطابق میں اس بہن کی آج مدد بھی کرتا ہوں اس کو میں ہم کھانا بھی دیتے ہیں اور آپ سے میری گزارش ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ صرف مخیر عزرات جو کہ مخلص ہوں قنونی چارہ جو ہی کے لیے بھی اس کی مدد کریں اس کے بھائیوں سے اس کی جداد میں سے حصہ لے دیں اور اس بہن کو گھر میں عزت کی روٹی دیں اور کوئی ایسا مخلص بندہ جو کہ اس کو اپنے گھر میں پناہ دے سکے ہمیں ان بندوں کی ضرورت ہے جو کہ صرف اللہ کی رضا اور خشنودی کے لیے کام کریں مجھنا چلوں کہ کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے معاشرے کے لیے آج اس مقام پر کھڑی ہیں کیا وجوات ہیں سر اس مقام پر کھڑی ہو کہ کسی پہ اعتماد نہیں کرنا کسی پہ اعتماد نہیں کریں صرف اپنی ذات پہ کیونکہ میں اعتماد کر کے آج میں سڑکوں پہ زلیل ہو رہی ہوں سڑکوں پہ زلیل ہو رہی ہوں اور میری مدد کریں آپ کی میر بانی ہے کوئی مخلص بندہ میری مدد کریں جیسے میں اپنے گھر آپ کو سکول میں رکھ سکوں سڑکوں پہ دربدر نہ ہوں ناظرین اس کا شوہر بھی چھوڑ جاتا ہے بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں تو یہ اکیلی تن تنہا عورت جائے تو جائے کہاں یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑھ عالمیہ ہیں ہم اپنی عیشوں پہ عیش و حصرت پہ ہزاروں لاکھوں روپیا خرچ دیتے ہیں تو کیا ہم واقعی ہمارا چہرہ اتنا بیانے کو ہو چکا ہے مقروح ہو چکا ہے کہ ہمیں ایک وقت کی روٹی اپنی بہن کو نہیں دے سکتے بہت بڑا سوالیاں نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں جی ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں دوبارہ ملتے ہیں ویڈیو بند کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے کوئی پریشانی ہے کوئی پرابلم ہے آپ کسی ڈیفکلٹی میں ہے تو آپ ایک دفعہ راجہ نصیر فضل فونڈیشن کو ضرور ازمائیں بتائیں ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے ہم آپ کو آپ کا حق دلا کر رہیں گے جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ